کل سپریم کورٹ سے کل فیصلہ آیا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھن گیا امیدوار ان کے آزاد ہو گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سارے فیصلے کو سر اور اب وہ جو ترازو کے پلڑے تھے وہ اب برابر ہو گئے ہیں یا کسی ایک جانب زیادہ جھگ گئے ہیں باسی صاحب نہیں یہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں اس طرح کیا جاتے ہیں ہر معاملہ اپنا اس کا فیصلہ ہوتا ہے اپنے اس کے حالات ہوتا ہے جو فیصلہ ہے کم اکم جو میں نے پڑھا ہے اور جو اب چونکہ ٹی وی پر بھی آتا ہے تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے میں نے بھی چند کلپس دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی ڈاکیمنٹیشن پروائیڈ نہیں کر سکی بار بار انہوں نے مانگا یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں اس کے باوجود تو ٹیکنیکلی آپ فیصلے کو کوئیسن نہیں کر سکتے لیگلی لیکن یہ معاملات الیکشن کے ایسے ہوتے ہیں یہ ایک فنڈیمنٹل رائٹ کا ایشو آپ اس سے ڈیل کر رہے ہیں ٹیکنیکلیٹیز پہ آپ اس کو بہتر ہے کہ نہ اس کو آپ اوبر رول کریں فنڈیمنٹل رائٹ کو تو ایک جماعت ہے جو اقتدار میں رہی ہے بڑی جماعت ہے اس سے آپ الیکشن کے دوران ایک الیکشن سمبل لے لیتے ہیں تو یہ الیکشن کو ڈاوٹ سوڈ نہ دیتا ہے اور طرح طرح یہ بات ہے اب یہ پورا ایک کانٹروورسی بن جائے گی تو کورٹ کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم دو ہفتے دیتے ہیں سمبل آپ استعمال کریں دو ہفتے ہیں آپ اپنے جو پروسیجرل غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیں بہت ساری پروسیجرل کی تھی تو اس لیے بیسر میں تو یہ فیصلہ نیگٹیولی امپیکٹ کرے گا آپ کے الیکشن کو سر جو آپ ڈاکیمنٹس کی بات کر رہے ہیں حامد خان صاحب کے مطابق انہوں نے تمام ڈاکیمنٹس دی گیا جو ٹی وی پر آیا ہے ساری کوریج چیف جسل صاحب نے بار بار مانگا کہ یہ ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ ہے تو وہ نہیں دے پائے انہوں نے کہا یہ نہیں ہے تو ڈاکیمنٹیشن پوری ہونی چاہیے ہر جماعت کا ایسے ہی ہوتا ہے اس میں بہت کم جماعتوں میں دنیا میں یہ صرف پاکستان میں دنیا میں وہاں پر بقاعدہ ایک الیکشن ہوتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کنسنسل سے فیصلے ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف اپیل میں جانے کی بات کر رہی ہے اپیل کا اعلان کر رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کوئی تبقیلی ممکنات میں سے نظر آ رہی ہے اپیل کرنی چاہیے اور میں حیال ہے کہ جو جسٹس آئیبان ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ایک الیکشن خوامخواہ کانٹرپرشل بن جائے گا کہ اگر بڑی جماعت کے امیدوار ہر امیدوار مختلف سمبل پر لڑتا ہو تو ایک دس دور پر ایڈوانٹیش ہو گیا اپنے الیکشن کو بیعس ہو جائے گا ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا اور یہ معاملات ہو گئے ہیں پھر کل انگلیاں اٹھیں گی پھر متنازہ بات بن جائے گی پورے الیکشن پروسس پورے الیکشن پروسس اباسی صاحب آپ کی سیاست کی نفس پر ہاتھ ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھتے ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں کیسے ڈسکرائب کریں گے کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ملک میں اچھا نہیں ہو رہا میں یہ کہوں گا بس یہ کہہ سکتا ایک لائن میں آپ نے جواب کرتا ہے یقین کریں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں مجھے سب سے بڑا گلہ سب سے اپنے آپ سے بھی ہو کہ ہمیں شاید احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں کوئی ایک سینس ایورجنسی نظر نہیں آتی آج آپ یقین کریں آپ کسی جماعت کو بھی پاکستان کی ساری سیٹیں دے دیں کچھ نہیں کر سکیں گے حالات اس حد تک مشکل ہیں اس لیے آج سب کو بیٹھنا چاہیے میں بار بار کہتا ہوں اور آگے کے راستے کا تائین کریں الیکشن اس کے بعد لڑنے الیکشن بھی ضروری ہے میں بالکل الیکشن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے الیکشن ضرور کریں لیکن جب تک آگے کے راستے کا تائین نہیں ہوگا اور یہ جو ریلیشنشپ ہے اداروں کے درمیان جوڑیشری ملیٹری پولٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کر لیں ریڈیفائن کر لیں جیسے بھی کرنا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کسی بھی نظام میں کہ ذمہ داری کسی کی ہو اور اختیار کسی اور کے پاس ہو یہ پوسیبل نہیں ہے سر کل کی اپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا اور ایک اپیسوڈ کیونکہ پاکستان تحریکہ انصاف پلان بی کے ساتھ آئی تھی اختردار صاحب کے پارٹی ان کی نظریاتی اس کے ٹکٹ کا اعلان بھی کر دیا گیا پھر اچانک سے وہ آتے ہیں پریس کونفرنس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ فراود ہو گیا ہے فوجری ہو گئی ہے ان کے ٹکٹ پہ وہ پتہ نہیں دوہزار سولہ کے سترہ کے کپ کے ٹکٹ سے اس کو لے جا کر جو ہے وہ جمع کروایا جا رہا ہے پھر انہوں نے کوئی ایکشن بھی نہیں لینا آپ کو لگتا ہے ٹکنیکلی اتنا بڑا فراود کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے میں کیا کہ سکتا ہے آپ میں خود کہا رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں پریس کونفرنس اگل آج کل فیشنبل ہے پریس کونفرنس تو کوئی بات نہیں ہے ڈار صاحب نے بھی کر دی اختر ڈار نام یہ لہو کنشویر رہے ڈار صاحب ہمارے ڈار صاحب سیکھ میاں صاحب کی جس سرح سے جس انداز میں واپسی ہوئی ہے باسی صاحب کیا سمجھتے ہیں ایسی واپسی ہونی چاہیے تھی کیا میاں صاحب کی واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے دیکھیں ڈیل کیا واپس آنا تھا نا انہوں نے وہ یہاں سے گئے تھے علاج کے لیے علاج جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا مکمل نہیں ہوا علاج جاری تھا بہلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آگئے اس میں میری رائے اگر مجھ سے مشورہ کوئی کرتا یا میری رائے جو بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ڈیو پروسس سے گزرتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ میری رائے سی وہاں آدمی نہیں ہیں پرکستان کی تاریخ ہے سینئر تین سیہ ستدان ہیں تین دفعہ سجازم رہے ہیں تو اگر آپ یہاں سے گئے ہیں کوٹ نے افسکانڈر ڈیکلیئر کیا ہے تو آپ آگے کوٹ کو سرنڈر کر دیتے ہیں پھر کوٹ فیصلہ کرتا آپ گھر جا سکتے ہیں جیل جائیں گے بعد میں بیل دے دیں گے ان کی فیصلے کوٹس نے کرنے تھے کوٹس کی بھی اس میں کمی ہے اور یقین کریں کہ ان کیسوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر جو معاملات ہیں وہ فالو اگر نہیں ہوں گے پھر لوگ کہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے فلانا ہو گئی ہے اچھا سر خاجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھیجا بھی ہونے جنرل باجوا نے تھا اور جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ان کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے نہیں پتا نہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے بھیجا تھا کابینہ تو ان کی تھی اپرووال تو انہوں نے دیا تھا تین انہوں نے مجھے یاد ہے کہ تین ڈیفرنٹ میڈیکل ٹیمز نے ویریفائی کیا تھا اور پھر کابینہ کے فیصلے سے گئے تھے ادالت نے اجازت دی تھی اور پھر کابینہ نے فیصلے دیا تھا برہل اگر کابینہ بھی باجوا صاحب چلا رہے تھے تو پھر مباجر صاحب نے بھیجا ہوگا واپس جو آئے ہیں وہ اپنی حکومت کے بعد آئے ہیں تو انٹیرم گورنمنٹ اس کے اندر انٹیرم گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت نظام کے لیے بھی اور میاں ناشری صاحب کی سیاست کے لیے بھی ایک بہت بہتر ہوتا اگر ڈیو پروسس جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے سر انٹیرم گورنمنٹ ان کی سزا کو موطل کرتی ہے سفیر ان سے ملنے کے لیے آتا ہے ائرپورٹ پر بائیومیٹرک ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پورا پاکستان دیگرہ ہوتا ہے میں یہ کہنا ہوں کہ وہ ڈیو پروسس ستنا بات آگے چلی گئی اگر اسی کے اندر رہا جاتا تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ انصاف کا نظام سب کیلئے ایک ہونا چاہیے یہاں پر بدقسمتی سے جو سیاسی اکابرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی بھی بدترین کی جاتی ہے جواب آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی اور جب نام لہاد انصاف دیا جاتا ہے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی عجیب طریقے سے ہوتا ہے تو اگر آپ وہ انصاف جب کرتے ہیں جب فیصلے سناتے ہیں کیسز کے وہ بھی درست سنائیں اور اس کے بعد بھی جو پروسیجر ہو وہ درست ہونا ہے کیوں کیوں الیکشن ایک تو آپ الیکشن نہیں لڑھ رہے ہیں پھر آپ کی طرف سے نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ نہ کرنے کا اعلان بھی آپ کی طرف سے ہو رہا ہے تو کیا ہم اس بات کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمی نون سے اپنی راہے جدہ کر چکے ہیں میں نے یہ بہت عرصہ پہلے فیصلہ کیا تھا چھے آٹھ مہینے پہلے کہ میں مسلمی نون کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا اور یہ میں نے آگاہ بھی کر دیا تھا ریڈیشپ کو اس کے بعد میں نے الیکشن آئے تو میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں مسلمی نون کے ٹکٹ کے خلاف بھی الیکشن نہیں لڑوں گا اور میں نے اپنے طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ ورکرز کو ٹکٹ دے دیں قومی اور سبائی کے ورکرز جو ہیں پارٹی کے تو میں ان کی سپورٹ بھی کر سکتا ہوں ان کے ساتھ چل بھی سکتا ہوں ورہل وہ ٹکٹ جو ہیں جیسے بھی ہوئے تو میں ان ٹکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے سیٹ چھوڑی ہے پھر تو ورکر کا حق بن جاتا ہے آپ یہاں سے وہاں سے بہرحال ان کی مرضی ہے پارٹی کے انہوں نے ٹکٹ دیئے ہیں تو میرا بنیادی کوئی نہ نرازگی ہے نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی شخصی بات ہے جو سیاست آج ہے مسلمی نون کی میرا اس سے اتفاق نہیں ہے تو میں بس اسی یہی کہنے پر اتفاق کرتا ہوں باقی کوئی میاں صاحب سے ایک پینتیس سال چھتیس سال کی رفاقت ہے اور وہ میرے لیے ایک بڑی اہم بات ہے زندگی میں تو میں کوئی اور بات سلسلے میں کرتا نہیں تو اگلی جو سیاست اپنی ہے رفاقت جو ہے اس کا احترام وہ محبت ایک طرف لیکن سیاسی سفر وہ اب ہے یا نہیں وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے اس تعلق کو وہ امپیکٹ کرتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور مجھے اس بات کا بہت احساس ہے سیاست جو ہے وہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کیا سیاسی سیاسی الیکشن کے بعد آپ کی اپنی ایک پارٹی ہوگی آپ ایک سیاسی جماعت میرے پارٹی ہوگی کوئی اور جماعت میں نے کہا ہے پرکستان میں ایک یا زیادہ جماعتیں نئی ضرور بنیں گی کیونکہ جو موجودہ تین بڑی جماعتیں انہوں نے سپیس پروائیڈ کرتی ہے اپنی کارکردگی کی کمی میں جو جمہوری قدرے تھے ان سے ہٹ کر انہوں نے وہ سپیس پروائیڈ کر دی ہے کہ ایک نئی زیادہ سیاسی جماعتیں آئیں تو میں دیکھوں گا اس میں کیا میں رول ادا کر سکتا ہوں سر اگر یہ یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے یہ فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے کہ الیکشن کے بعد یا آپ کسی دوسری پارٹی کا حصہ ہوں گے میں کسی اور پارٹی سے قائل نہیں اچھا نئی پارٹی بنے گی اگر کوئی نئی پارٹی آئی اس میں لوگ ہوئے ایسے جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں یقیناً میں یعنی ٹیکنیکلی تو پھر آپ نون لک ایسا نہیں ہوئے نا ابھی جی جب میں اس کیسی جماعت میں چلا گیا تو نہیں ہوا